اعوذ باللہ من الشیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایم کیم چینل مومین کی مراز فائیو کلاس آج ہم اردو کی ایکسرسائز کریں گے سبق نمبر ہے سیون ہوا چلی نظم اور اس میں درجل الفاظ کے معنی لکھیں دیمی دیمی آہستہ آہستہ دیمی دیمی ہوا چل رہی ہے چھپایا چار پاؤں والا جانور گائے ایک چھپایا ہے خوش ادا اچھائیوں یا خوبیوں والا یوالی ہوا خوش ادا سے چلتی ہے چہچہ پرندے کے بولنی کی آوازیں ہوا کے بغیر باغ میں چہچہ نہ ہو لچکنا بل کھانا مڑنا ہوا کے ساتھ ساتھ ڈالیوں کا لچکنا اچھا لگتا ہے ڈالیاں ٹہنیاں ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں بندگی عبادت ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں شگوفے کلیاں ہوا سے باغ میں شگوفے کھل رہے ہیں پھلواریاں پھولوں کی کیاریاں پھلواریاں خوشبو سے مہک رہی ہیں سبزہ ہریالی بارش سے ہر طرف سبزہ پھیل گیا ہے سوال نمبر دو ہے کالب ملائیں لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں سرسبزوں درک نہ باغوں میں تجھ بغیر بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی عداء چھڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں تیرے ہی دم قدم سے ناباغوں میں تیرے ہی دم قدم سے ہے باتی چمن کی سیر یہ سیم کلر کر دیئے ہیں میں نے جو آپس میں جو ہے وہ میچ ہوں گی لائنس آگے دیکھئے حروف کو توڑنا ہے سوری حروف کے جوڑ ہیں ان سے الفاظ بنانے ہیں اور پھر مصرے جو ہے ان سے نظر میں وہ لکھنے ہیں تو پہلا ہے جی لچکتی پودے بھی جونتے ہیں لچکتی ہیں ڈانیاں شگوفے پلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی سبزہ سویا ہوا تھا سبزہ اسے جھگا چلی چپایا چپایا کوئی زندہ بچے نہ بچے اور نہ آدمی دیمی کیا دیمی دیمی چار سے یہ خوش ادھا چلی اچھا جی پرندے اپنی اڑان کیسے بڑھتے ہیں ہوا کی وجہ سے پرندے ہوا میں اڑان بڑھتے ہیں نظم ہوا چلی کا مرکزی خیال بیان کیجئے مرکزی خیال نظم ہوا چلی میں شاہر اسماعیل میٹھی اللہ کی نعمت ہوا کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر جاندار ہوا کی وجہ سے زندہ ہے اور زمین پر زندگی کی رونک برقرار ہے ہمیں ہوا جیسی نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہوا کے بغیر زندگی زمین پر ممکن نہیں نظم ہوا چلی کہ چوتھے شیر کی نصر لکھیں تو شیر یہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے بعد نظم کا نام لکھ رہا ہے نصر نظم کا نام شاہر کا نام اسماعیل میٹھی اور پھر نصر کیا ہے شیر کہتا ہے ہوا کے بغیر باغوں میں درخت سرسبز نہ ہوں ہوا کے دم سے چمن کی سہر باتی ہے اور اگر اس کا مفہوم دیا جائے تو آپ نے اس طرح سے کر دینا ہے شیر میں شاہر کہتا ہے کہ باغوں میں درخت سرسبز نہ ہوں اگر ہوا نہ ہو اور صبح کی سہر کا لکھ تب ہی آتا ہے جب ہوا چل رہی ہو تشریح جو ہے جو ہے کریکلب میں شامل نہیں کی گئے اس لئے تشریحات جو ہے وہ نہیں کروائی جائیں گی بچوں کو یا تو نصر دی جائے گی یا مفہوم دیا جائے گا ہمیں کس کی بندگی کرنی چاہیے اور کیوں ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے اور ہر جاندار سانس لے پاتا ہے اور اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں سے لپ اندوز ہو پاتا ہے اپنے اردگیز موجود چار نعمتوں کے بارے میں لکھیں جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں پانی پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہوا ہوا کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا پودھے پودھوں کے بغیر انسان اور جانور اپنی خوراک حاصل نہیں کر سکتے اس لئے پودھوں کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا روشنی سورج کی روشنی کے بغیر حرارت کے بغیر زمین پر صدی ست تک بڑھ جائے گی کہ سب جاندار مر سکتے ہیں نظم ہوا چلی میں موجود قدرتی منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں تھنڈی ہوا چلتی ہے تو خیت لہراتے ہیں اور پھول کرتے ہیں پودھے جھونتے ہیں ہوا کی وجہ سے ہی ہر جاندار زندہ ہے ہوا کی وجہ سے ہی پرندے چہ چہاتے ہیں اور اڑان بڑھتے ہیں ہوا کی تھنڈک کی وجہ سے یہاں پہ ہم اس کو کی گورڈ جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں ہوا کی تھنڈک کی وجہ سے صبح صویرے باغ کی سیر کو جانے کو دل کرتا ہے گویا زندگی کی ہر ادا ہوا سے وابستا ہے یہ ہم انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے اور خوش گواہ تھنڈک کا باعث بنتی ہے اچھا جی گروہی الفاظ دیکھیں ہیں برساد ہے گھٹا بادل گرج بارش اور پکوان چمن درخت پول چھبنم کانٹے خوشبو پرندے تکلیاں تہوار رنگہ رنگ لباس جشن جوتے روایتی کھانے روایتی رکس مبارک باد کھیل کھلاڑی یونی فارم میدان تماشائی امپائر سٹالز بازار دکانے خریدار دکاندار ٹھیلے فلک تارے چاند سورج پرندے صاحب کے ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائے اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں صاحب کے کہلاتے ہیں جیسے خوش شدہ خوش قسمت خوش شکل ان سب الفاظ میں خوش صاحب کا ہے اچھا جی دیئے گے پیراگراف پر غور کریں اور اس میں نیچے دیئے گے سوالات کے جوابات دیں اچھا یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا یہاں پہ تھا یہ اس کو میں یہ کر دیتا ہوں چلیں جی اب آپ کو آگر یہ کہیں ہیں صاحب کے ہیں جی صاحب کے ہے سر اور پھر اس کے بعد ہے اس سے الفاظ بنائے ہیں ہم نے سرچشمہ سربستہ معنی ہے سرہ چھپے ہوئے اور اس کے بعد کم کا صاحب کا لگانا ہے آپ نے کم تر کم سن یعنی گھٹیا اور کم مردونوں کے الفاظ کے ساتھ معنی بھی دے دیں گے لاکھ کے ایسے روح جو الفاظ یا جو کسی لفظ کے بعد میں لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں لاکھ کے کہلاتے ہیں جیسے سودہ گری گدہ گری سٹیپہ گری یہ سب جو ہیں یہ ان سب الفاظ میں گری جو ہے وہ لاکھ کے ہیں اور اسی سے لاکھ کے اور الفاظ معنی میں نے بنا دیئے ہیں ناک اور گار خوف ناک خطر ناک رہونا ٹھیک ہے جی خطروں سے گرا ہوا جان لے گا گار کے ساتھ ہیں مددگار سازگار مدد کرنے والا موضوع مناسب اسی طرح اشار دیئے گئے ہیں اور ان اشار سے جو ہے آپ نے مرکزی خیال آپ نے لکھنا تھا تو شاعر اللہ کی قدرت کی طریق بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے دن اور رات پیدا کیے ان دن اور رات کے بدلنے میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہیں اور دن کے وقت انسان کے لئے روزی کمانے کے سبا مقرر کیے ہیں رات کے وقت انسان پر مین پاری کر دیتا ہے تو اس کے سارے دن کی نین تاریخ کر دیتا ہے تو اس کی سارے دن کی تھکاوٹ کو اتار سکے رات میں انسان کے لئے چاند کی چاند نی ٹھنڈک اور روشنی کا باعث ہے تو تارے مسافروں کو منزل کا تکہ پہنچانے کے لئے سبا دکھاتے ہیں پانی کی ضرورت اور حمیت پر ہم اپنی دس سے پندرہ جملوں کا دو پیراگراف لکھنے ہیں آپ نے جی اس کو میں نے لگ لگ ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک ہے پانی کی ضرورت پانی اللہ کی خاص نعمت ہے یہ خود ذائقہ ہونے کے ساتھ فطرت میں ہلکہ ہے جو طبیعت کو فرحت اور تازگی بکشتا ہے پانی سے زمین پر زندگی کا وجود ہے پانی ہمارے پینے کے ساتھ نہانے کپڑے دھونے کھانے کھے دکانے ویجی پیدا کرنے کار کھانوں میں مختلف فشیہ کی تیاری اور دلائی میں استعمال ہوتا ہے دوسرا پیراگراف ہے پانی کی اہمیت پانی کئی صورتوں میں زمین پر موجود ہے جیسے سمندر کا پانی کھا رہا ہے لیکن اس میں ابھی مخلوق موجود ہے جو انسان کی خوراک بنتی ہے سی پیاں جو سمندر میں پائی جاتی ہیں ان میں قیمتی موتی موجود ہوتے ہیں سمندر کا پانی ساخن ہے لیکن یہ کھارا ہونے کی وجہ سے اس پانی میں ودبو پیدا نہیں ہوتی دریاؤں کا پانی کھارا نہیں ہے جو کہ نہروں اور نالوں کی صورت میں کھیتوں کو سراب کرتا ہے دریاؤں پر بند باندھ کر بجلی پیدا کی جاتی ہے اسی طرح بارش کا پانی جو خالص اور میٹھا ہے جو زمین پر ہیڈالی کا باحث بنتا ہے چشموں کا پانی میٹھا اور تھنڈا ہے بہت سے چشموں کا پانی میں کچھ ایمیائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا علاج ہیں جیسے کچھ ایسے چشمیں چشمیں جن میں گندھک کی مقدار زیادہ ہے ان میں لوگ نہاتے ہیں اور خارش اور مختلف قسم کی جلدی امراض اور ایلوجی سے اجاز پاتے ہیں کچھ چشموں اور جلوں کے پانی میں قیمتی مادنیات جیسے سونا ہیرہ بغیرہ کے بڑے ضررات بھی موجود ہوتے ہیں اخلاقی فرض ہمارا کیا ہے جی ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ پانی جیسی انمول نعمت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور دوسرا پانی کا استعمال بہت مختار طریقے سے کریں اس کے ساتھ آپ کا یہ لیسن نمبر سی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اجازت دیجئے